پولیس کیا خاموش تماشے بن کر بیٹھی تھی اس میں دونوں ہی پکش کے لوگوں کو جن کے خلاف ثبوت ہیں ریسٹ کیا گیا ہے آپ نے اس مسجد کے سامنے جا کر جھنڈا لگانے کی کوشش کیوں کیے وہاں پر مسجد پہ کوئی جھنڈا لگانے کی کوشش نہیں ہوئی ہے انسار کو بھی نے کس بنے ون سائیڈڈ کاروائی ہو رہی ہے میں شروع سے کہہ رہا ہوں پولیس کی جانچ نشپکش اور پروفیشنل ہے یہاں پر بھی سرکار چاہتی تھی کہ وائلنس ہو جہاں پہ بھارتی ایجنتہ پارٹی ہوتی ہے وہاں پہ گنڈا گردی ہوتی ہے ان نتیجوں کو دیکھ کر کے کچھ لوگ راجنیتی میں باکھلا گئے نمسکار درشکو میں ہوں ناوکہ کمار سوال پبلکہ شو میں آپ سب کا سواگت ہے دلی میں ہنسا کیوں ہو کس کی وجہ سے پتھر اور گولیاں چلی کیا اس کے پیچھے کوئی بڑی راجنیتی ہے کیا وارڈ بینک کے لیے دیش کے کئی راجیوں کے ساتھ ساتھ دلی میں بھی ہنسا کا کھیل کھیلا گیا آج میں پبلک کے یہی سوال اٹھانے والی ہوں اپریل کے مہینے میں تین ایسے وقت آئے جب دو سمپردائے کے لوگ آمنے سامنے آ گئے پہلے راجستان کے کرولی میں ہندو نوورش پر پتھراف ہوا پھر کئی راجیوں میں رام نمی کی یاترہ کے دوران ہنسا ہوئی اور اب ہنمان جینتی کے دن دلی کے جہانگیر پوری میں ہنسا بھڑک گئی دلی پولیس نے تیس سے چوبیس آروپیوں کو گرفت میں لے لیا ہے ان میں آٹھ پر پہلے سے ہی آپرادھک ماملے درج ہے تیس آروپیوں میں پانچ ہندو ہیں اٹھارہ مسلم ہیں سوال یہ ہے کہ آروپیوں میں ادھکتر مسلمان ہیں ایسا کیوں ہوا اور کیا یہ ایک سازش ہے آروپ یہ ہے کہ مکھ آروپی انسار اور یاترہ کے آئیو جکوں کے بیچ پہلے بحث ہوئی پھر ہنسا بھڑک گئی جہانگیر پوری کے سی بلوک میں جہاں سے ہنسا کی شروعات ہوئی وہاں سے دو یاترہیں پہلے ہی نکل چکی تھی تو کیا تیسری یاترہ میں ہنسا کی پلاننگ کی گئی تھی سازش کا سندے اس لیے بھی گہرا ہے کیونکہ آروپ ہے کہ شیخ حمید نام کے سکرائٹ ڈیلر یعنی کی یہ جو کچھرا وغیرہ اٹھانے والے جو ڈیلر ہوتے ہیں انہوں نے حملہ کرنے کے لیے کانچ کی بوتلیں مہیا کرائیں کانچ کی بوتلیں پہلے سے مہیا کرانا نیلے کرتوں میں نیلے کرتے میں سونو چکنا فائرنگ کرتے ہوئے دکھا اور آج شام کو گرفتار کر لیا گیا سرکاری وکیل نے بھی آج کوٹ میں سوال اٹھایا ہے کہ ہنسہ پھیلانے کے لیے ہتیار آئے کہاں سے پیسہ کہاں سے اکٹھا کیا گیا سونو چکنا کو گرفتار کرنے کے لیے آج پولیس اب تک جب اس کے گھر گئی تو پولیس پر بھی پتھراب ہوا آخر یہ ہمت آئی کہاں سے سوال اس وقت یہ بھی اٹھ رہا ہے کہ ان ساری چیزوں کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے سوال یہ بھی ہے کہ جہانگیر پوری کے اس علاقے میں کیا عویدی روہنگیا اور بانگلہ دیشی گتی ویدیا بڑھ رہی ہیں اور اسی کارن شنیوار کو کیوں ہنسہ بھڑک گئی یہ سچ ہے کہ جہانگیر پوری میں ہنمان جینطی یاترہ پر پتھراب ہوا لیکن کوئی ایک پکش ہی گسوروار ہے یہ کہنا شاید صحیح نہیں ہوگا ہندو پکش پر سوال یہ ہے کہ اگر شوبہ یاترہ نکل رہی تھی تو اس میں تلوارے کیوں لہرائی جا رہی تھی سوال یہ بھی ہے کہ یاترہ میں بیس بول کے ریکٹس اور بیٹس کیوں لائے گئے تھے یاترہ کے دوران ڈی جے پر تیز میوزک بجانے کا کیا مطلب تھا سب سے بڑی بات یہ کہ دلی پولیس کی اجازت کے بغیر یاترہ نکالی ہی کیوں گئی اس لیے پولیس اب آئیو جکوں کے خلاف بھی ایکشن لے رہی ہے ایف آئی آر درج کر رہی بھلے ہی اگر دیکھا جائے تو دلی میں ہنسہ میں جان مال کا بڑا نقصان نہیں ہوا لیکن کیا راجدھانی میں جان بوجھ کر آگ لگائی گئی اسد ادین اویسی مسلمانوں کے نام پر ایک بار پھر وکتم کارٹ کھیلتے ہوئے نظر آئے وہ مکھے آروپی انسار کا بچاو کر رہے تھے اویسی کا آروپ ہے کہ کیندر سرکار نے جان بوجھ کر ہنسہ کو پھیلنے دیا سنیے اسد اویسی کے یہ آروپ مسجد کے اویسی اویسی لگا رہے ہیں سنیے سنیے وہیں پر انہوں نے تلوارے ان کی ہاتھوں میں ہیں اویسی آروپ لگا رہے ہیں کہ جہانگیر پوری میں مسجد پر جھنڈا پھیرانے کی کوشش ہوئی جس کے بعد انسار بھڑکی لیکن دلی پولیس کمیشنر راکیش اس بات کو انکار کر رہے ہیں مسجد پر کوئی جھنڈا لگانے کی کوشش نہیں ہوئی ہے یہ بلکل غلط بات ہے نہ مسجد کے اوپر کوئی پتھر باجی ہوئی پولیس کی جانچ نش پکش اور پروفیشنل ہے اس میں دونوں ہی پکش کے لوگوں کو جن کے خلاف ثبوت ہے رسٹ کیا گیا ہے کسٹوڈیل انٹروجیشن کیا گیا ہے دلی ہنسا کے مکہ آروپی انسار کا نام آم آدمی پارٹی کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے بی جی وی پروکتہ شہزاد پونہ والا نے انسار کے بارے میں ایک کچھ تصویریں ٹویٹ کی ہیں جس میں وہ آم آدمی پارٹی کی ٹوپی پہنے نظر آرہا ہے ایک تصویر میں اسے کو لے کر آم آدمی پارٹی کو کی آتشی اس وقت یہ جواب دے رہے ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی ہوتی وہاں پہ گنڈا گردی ہوتی ہے برنہ گنڈا گردی یہاں پہ کیوں نہیں ہوئی کسی بھی پرکار کی مار پٹائی ہنسا گول مارکٹ میں کیوں نہیں ہوئی اس لیے نہیں ہوئی کیوں گنڈا گردی بھارتی جنتہ پارٹی کرواتی ہے تو ڈلی ہنسا کو لے کر ایک دوسرے پر لگ رہے آرופوں کے بیچ پبلک اُلج گئی ہے اور سوال کر رہی ہے تو آئیے پوچھتے ہیں آج پبلک کے سوال سوال نمبر ایک کیا ہنسا سوال نمبر تین سامپردائک ہنسا میں آم جنتہ کب تک تیسے گی یہی ہے آج پبلک کے سوال اور آج ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اس ڈیبیٹ پر شہزاد پونہ والا بی جے پی کے پروقت ہے شوئیب جمائی ادھیاکش انڈیان مسلم فاؤنڈیشن کے ابھی تھوڑی پنسل پروکتہ ہیں وشو ہندو پریشت کے اور اسیم وکار سہا پروکتہ ہیں سب سے پہلے شہزاد پونہ والا جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں ہر بات پر آپ اٹھاتے ہیں انڈی اور الزام لگا دیتے ہیں ارون کے جی وال جی پر اور ان کی پارٹی آم آدمی پارٹی پر سب سے پہلے میرا سوال یہ ہے کہ کیا لوگوں کے گھر میں اگر ایٹ پتھر ڈنڈے رکھے جا رہے ہیں اگر بوتلیں مہیا کرائی جا رہی ہیں اگر اس طرح سے پلاننگ چل رہی ہے باہر سے لوگ آ رہے ہیں تو اس میں آپ آم آدمی پارٹی سے سوال کیوں پوچھتے ہیں یہ سوال کیا بی جے پی کو جواب دینا نہیں ہے اور دوسری بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں آپ ہر وقت سرکار میں رہنے کے ساتھ ساتھ وکٹم کارڈ نہیں کھیل سکتے اگر دیش کے تمام حصے میں ایک دو ہفتے کے اندر اتنے سارے ہنسہ کے کئی سارے قصے سامنے آ رہے ہیں تو اس پر تو آپ کو کابو پانا ہے اس پر آپ کے پاس انٹیلیجنس ہونی چاہیے اس کے اوپر آپ کی رن نیتی ہونی چاہیے آپ تمام وپکشی دلوں کے اوپر اگر الزام لگاتے رہیں تو جنتہ کو بچائے گا کون ناوکہ جی آپ کے دو پرشن ہے تو دونوں کا جواب دیتا ہوں اگر ہم لوگ پیمانہ یہ اپناتے ہیں کہ سرکار جمہدار ہوتی ہے انٹیلیجنس فیلیر ہوتا ہے سوچ نہیں دنگائیوں کی سوچ نہیں اور ان کا پولیٹیکل افیلییشن نہیں تو میں سوال پوچھتا سرکار جمہدار ہے انیت یہ ترک میں آپ کو بتاتا ہوں احمد 1969 جل گاؤ 1970 موراد 1980 نیلی 1983 بھیوان 1984 احمد 1985 ڈیلی 1984 بھاگل پور 1989 Mumbai 1993 اور سب دنگوں میں پولیٹیکل پیٹرونیج بھی دیا گیا یہ تو دلی ہائی کورٹ نے سجن کمار کی کنوکشن میں کہا تھا وہاں پر ایک الگ پیمانا وہاں پر پیمانا کیا کہ دنگائی تو کوئی اور یہاں پر پیمانا کیا کہ انٹیلیجنس فیلیر تھا پہلے تو مان لے کہ نہروجی کا انٹیلیجنس فیلیر تھا اور وہ مہاتمہ گاندی دوسری بات دنگائی کا پارٹی کون سا ہوتا ہے دنگائی میں کون ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے بہت دنگائی نمبر 2 خالد سیفی سی اے رائٹ میں انوالٹ تھا اس کی تصویر کس کے ساتھ دکھائی دیتی ہے دنگائی نمبر 3 جو آج مکھے آروپی انسار جس کو کوٹ نے ریمان دیا ایک تصویر میں نے دکھا دی عام آدمی پارٹی کی ٹوپی کے ساتھ اور یہ exclusive تصویر دکھا رہا ہوں دیکھیں گوھر سے یہ جو بیچ میں مالا پہن کر کھڑے وہ اجیش یاد ہے بدلی کے ملے ہے اور یہ لال پوشپا والے جو کہتے ہیں جھکے گا نہیں یہ وہی ہے انسار میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بار بار جب دنگائی ہوتا ہے دنگائی دنگائیوں کے بچھاؤ کے لئے آجاتا ہے پر ایک بھی ٹویٹ وہ ایک سیسٹم شیوام کے لئے نہیں کرتا شہزاد پونوالا جی اگر میں مان بھی لیتی اور آپ کو اس ایک سیسٹم کے بارے میں بہت دیر سے پتا ہے کہ ایسا ایک 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 سیسٹم ہے کیونکہ تمام بی جے پی کے لیڈر ایک سیسٹم کی بات کرتے مجھے یہ بتائیے کہ اس ایک سیسٹم سے عام آدمی کو عام آدمی پارٹی نہیں عام آدمی کو اس دیش کے سیٹیزنز کو اس دیش کے رہنے والے لوگوں کو بچائے گا کون یہ کس کی ذمہ داری آپ ہمیں یہ بتا دیجئے ہم ان سے سوال پوچھ لیں کہ کون بچائے گا ہمیں دیکھ یہ ایک سیسٹم جن کو بچانا چاہتی ہے ارثہ دنگائی ان دنگائیوں پر کاروائی کرنے والی ایک ہی سرکار ہے کرولی میں ٹائمز نو کی ریپورٹ آج پندرہ دن سے زیادہ ہو گئے اب تک مطلوب احمد اور مجھتاق فرار ہے پرنطو کھرگوان میں اگلے دن کاروائی ہوئی اور کون بلک بلک کر رو رہا تھا آج دلی میں بھی کاروائی ترنت ہوئی آج کون بلک بلک کر رو رہا اور کہہ رہا یہ کنے نے یہ تو ہندو نے کر رہا اتنی تیورتہ ہے عام آدمی پارٹی کونگرس پارٹی اور MIM میں جو ایک گھٹنا گھٹی بھی نہیں اور شویب جمعی نے کل آپ کے چینل کا پلیٹ فارم مستعمال کر کہا اور جب آئیں گے میں ویڈیو دکھاؤں گا کہ مسجد پر بھگو جھنڈ چڑھایا گیا اس لئے یہ جسیفائی کرنے کے لئے کہا گیا آج سپش ٹروپ سے کمیشنر نے کہا ایسی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی یہ پورا ایک سپش آج اوی سی صاحب نے بھی کہا میں چیلنج کرتا اگر اوی سی صاحب کے پاس یہ تت ہے یہ پروف ہے تو ٹی وی پر آ کر بیان باجی نہ کرے کل جا کر کورٹ میں کاروائی کرے کہ ہمارے پاس یہ بتا دیجئے اس پورے آروب کا تتھے کیا ہے دیکھیں سب سے کمال کی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی غیر پڑھا لکھا بینا پڑھا لکھا آدمی یا عورت اگر اس طرح کی باتیں کرے تو سمجھ میں آتا ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ برلینٹ لوگ کتنی بہترین انداز میں ایک دھرم وشیج خلاف نفرت پھیلانے مدد کر رہے ہیں اب یا تو کچھ اس کے پیچھے ریزن ہوگا یا کچھ مقصد ہوگا اب آپ اتنی دیر سے بات کر رہی ہیں میں دیکھ رہا ہوں مسلمان لے مسلمان دے مسلمان آپ ایک قبر اور قبر میں لیٹے ہوئے مرت جو بھی اس میں مرت آتما تھی جو شریر تھا وہ اپنے آپ نکلا اور قبر چلنے لگی اور قبر نارے لگاتے ہوئے ہندو محلے پہنچ گئی اور قبر جا کے ہندو محلے میں بلکول ہندو ویروضی نارے لگانے لگی تو ہندو ناراض ہوگا ہے وہ قبر توڑ اس پر بجرنگ بلی کی مرت رکھ دی نافکہ کمار جی اس پر تو بحث کرنا چاہی تھی تو وہاں مقدمہ کرا دیجئے قبر کے اوپر کیا کمال کی آپ مدھا آیا تا آپ مجھ سب کلیے تو میں وقار صاحب آپ کے لیے تو میں ہمیشہ کٹ گھرے میں کھڑی ہوتی ہوں آنسار آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے تو وقار صاحب تھوڑا میری بات سن لیجے آپ نے مجھ پر سوال اٹھا ہے تو میری بات سن لیجے آپ نے انسار یعنی اوویسی صاحب نے انسار کی تصویریں انسار کی ساری ویڈیو فوٹیج ان سب کے باوجود اسے تو کلین چٹ دے دیا اور آپ لگے مجھے کٹ گھرے میں کھڑے کرنے کے لیے کہ بھائی میں نے یہ سوال نہیں اٹھایا میں نے تو ایک چھوٹا سوال پوچھا تھا کہ اویسی صاحب نے اس موضو پہ بڑی پریس کانفرنس کی میں ان کے سوال اٹھا رہی ہوں میں نے شہزاد جی سے ان کے سوالوں کے جواب مانگے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا تھا اسی پریس کانفرنس میں کہ میں دلی پولیس کمیشنر کو ٹیک کرتے ہوئے تھوڑی دیر میں تصویر ٹویٹ کروں گا جس میں بھگوہ جھنڈا دکھے گا مسجد کے اوپر میں نے صرف سوال پوچھا آپ سے کہ یہ بھگوہ جھنڈا اگر مسجد کے اوپر ہے تو ضرور ٹویٹ کرنا چاہیے تاکہ پولیس کاروائی کر سکے اور دلی پولیس جو کہہ رہی ہے وہ جھوٹ ثابت ہو سکے اس پر آپ کیوں مجھ اور مجھے آپ دو منٹ بولین دے رہی ہیں دیکھے آپ تو ماسوم ہیں innocent 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 بہت innocent ہیں آپ پتا ہی نہیں کچھ نہیں آپ کو پتا ہی نہیں کچھ آپ بتا دیجے نا آپ دنیا کو سمجھانے نکلے آپ بتا دیجے سنیے میڈم دیکھے میڈم بات سمجھے دیکھے میڈم بات تو سنیے آپ تو اتنی innocent ہیں آپ کا چینل تو innocent کا چینل ہے پتا ہی بھی آپ لوگوں کو درما میں جلوس بہن بہن بگی گئی لہوڑی شانتی پوروک ہے ویسے دیو دیو چلائی اس پر آپ نے تو سوال بھی نہیں پوچھا اور دیکھیں جب کوئی بولتا تو میں بیچ میں مقدمہ ہوا وی ایش پی کا پریم شرما نام کا آدمی گرفتار ہوا اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سون اوچکنا اور وہ جو پورے جلوس میں تٹے اور تلوارے لہرہی جاری تھی آپ نے خرید دوائی تھی آپ نے کس نے دی تھی آپ اس پر سوال نہیں کھڑا کی جائے کریں گے ابھی تو ڈیبیٹ شروع ہوئی ابھی تو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے آپ کے پات وینود پنسل جی کے پاس جاؤں گی لیکن سب کچھ کیا آپ ہی تہہ کر لیں گے کہ سونو چکنا انسار یہ سب انوسینٹ ہے اور ان انوسینٹ کے ساتھ آپ نے مجھے بھی لاکر کھڑا کر دیا کہ میں بھی انجے سی انوسینٹ ہوں کمال کرتے ہیں ہم وقار صاحب قتل کر دیتے ہیں ہم آپ ہی نہ بھرے قتل کرے اور آپ ہمارا قتل کر دے ہیں آپ ہی نہ کریں یہ کہ آپ کا نیائے ہے یہ سونو چکنا پر آپ نے سوال اٹھایا میں آپ کو ویڈیو دکھا دیتی ہوں اور یہ ویڈیو پولیس کی طرف سے آئے یہ نیلے کرتے میں یہ سونو چکنا میں سوال نہیں اٹھایا میں یہ کہا آپ اتتی دیر سے چلا رہی تھی آپ نے یہ پوچھا ایک بار جو بچے ناجاز ہتھیار لے جلوس وقار صاحب میرا انٹروڈکشن آپ نے شاید سنا نہیں میں اپنے انٹروڈکشن میں ہی کہا اس وقت ایک پکش کا سائیڈ لینا مشکل ہے کیونکہ اس وقت کسی ایک کو ذمہ دار ٹھیرانا مشکل ہے میں نہیں ٹھہراؤں گی یہ میں نے کہا اور تلواروں کی بات میں نے کہی آپ نے سنا نہیں آپ سنتے بھی اتنا ہی ہیں جتنا آپ سمجھنا چاہتے ہیں جتنا آپ سمجھنا چاہتے ہیں باقی آپ باقی تکھیوں کی بینا لوگوں کے اوپر وشیش کپڑی کرنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ یہ حق آپ نے اپنے آپ کو دے دیا میں پوچھتی ہوں آپ سے اور میں یہ سوال آپ سے پوچھتی ہوں بپیندر جی بپین جی میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ایسا جو شہزاد پونہ والا جی سوال اٹھا رہے ہیں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ہر ایسے کیس میں چاہے وہ تاہیر حسین ہو دو ہزار بیس ہو یا دو ہزار بائیس ہو کوئی نہ کوئی ایسا تار ہے جو 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 دیتا ہے عام آدمی پارٹی سے اگر یہ صحیح ہے تو بتائیے یہ صحیح کیوں ہے اور اگر یہ غلط ہے تو بتائیے نا کہ یہ غلط کیوں ہے کیونکہ یہ تصویریں کچھ اور کہہ رہی ہیں یہ تصویریں آپ نے کہا کس کس کے ساتھ ہوتی یہ تصویر بتائیے یہ بھیڑ کی تصویر نہیں یہ جو تصویر دکھا رہے ہیں یہ تصویر بھیڑ کی تصویر نہیں ہے صرف چار لوگ کھڑے ہوئے ہیں آپ کے ایمیلے کے ساتھ اور ان کے آفیس میں بینا سوچے سمجھے بینا پوچھے کوئی اپنے کمرے میں لیتا نہیں ہم appointment مانگتے ہمیں تو ملتی نہیں میں میری سن لیجئے اور اس کا جواب دی نیتا وں سے بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور ان کے ایک منٹ جا دون سب ابھی بول رہے ہیں آپ باد میری بڑھ کریے جا دون جا دون جی بول رہے ہیں بھوپین جی بول رہے ہیں شہزاد کنو اپنے بھڑکنا نہیں مجھ پر تھوڑا سر رہم کر دو میں آم ناگ رکھوں میں آم اپنی بات رکھنے دو ایک منٹ آپ اپنی بات رکھیں پینت آلیس سیکنڈ میں پھر میں آپ دیکھ جب سے پنجاب میں آم آدمی پارٹی کی سرکار بنی ہے پورے دیش کے اندر آرون آدم آدم پارٹی کا بستار ہو رہا ہے جو دنگائیوں کی پارٹی ہے جو گنڈوں کا سممان کہتی ہے بلات کاریوں کے سممان میں ترنگا یاترہ نکالتی ہے ہات رج کے بلات کاریوں کے ساتھ جن کی پوری پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے یہ پارٹی کا کام ہے یہ آم آدمی پارٹی کو جو جو جشتی گھشیٹ کے لاتے ہیں یہ سچھا پہ بات نہیں کرنا چاہتے یہ سواست پہ بات نہیں کرنا چاہتے کیونکہ دیس میں اگر کہیں بھی دنگا ہوتا ہے تو صرف ایک ہی پارٹی کو فائدہ ہوتا ہے بھارتی جنت پارٹی ہو گیا آپ سوال پوچھو تاہیر حسین کس کی پارٹی سے تاہیر حسین شکشا کی بات کرنے چھت میں تیزا بام رکھے اور دوسری بات جب تاہیر موسلمان ہونے کی وجے س کاروائے ہو رہی ہے آپ خندن کر دیجی چلیے میں مانت ہو آپ بڑے اچھے نیتا بولی آم 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 یہ انسار آپ کے MLA کے ساتھ ہے یہ انسار ٹوپی پہن کر سدس ستہ گرینڈ کرتے ہوئے دکھائی دی رہا ہے خالد سیفی سی دنگائی وہ بھی مانی سی ستہ کے ساتھ سات ہر دنگائی کا ایکو سسٹم اور پارٹی کیسے ہوتی کسی ہوتی سنجھ سنجھ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے یہ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے جدون صاحب بھوپین جی کہ تاہیر حسین کا نام آ جاتا ہے انسار کا نام آ جاتا ہے اور انسار کی ویڈیوز بھی اویلی بل ہیں اب ویڈیو آپ کی آپ کی بارٹی کا سمبنی تو یہ یہ تصویل تاہیر حسین کی بارٹی سے تھے تاہیر حسین ہماری پارٹی میں تھے تو پھر کیوں بچاؤ کیا جب ان کو نکالا گیا تو کیوں بچاؤ کیا امانت اللہ خان نے بچاؤ کیا یہ پڑھ سکتا ہے انگلیس انگلیس پڑھ سکتا ہے یہ دیکھو کیا آپ لکھا ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ تاہیر حسین being punished for being muslim says عام آدمی پارٹی امانت اللہ خان جب پولیس نے ان پر کاروائی کی اب کس نے کیا کہا اس کو میں نے جانتا ہے عام آدمی پارٹی کسی امانت اللہ خانی کے اوپر ترمید یہ بات چلیے چلیے کس نے کیا کہا امانت اللہ خان ان کا ورش ہر پارٹی ہر پارٹی نکل کر آتی ہے اور ایک ہی راگ علاپتی ہے کہ یہ مسلم آن ہیں ان پر اس لیے اتنا کچھ ہو رہا ہے یہی عصد الدین اوپیسی کہتے ہیں عام آدمی پارٹی عام آدمی پارٹی کوئی بھی دنگائی ہو کسی بھی جاتی دھرم کا ہو آج اگر آج اگر انسار پکڑا گیا ہے تو کم سے کم یہ تو یہ تو کہہ دیں گے کہ اگر اس کا کوئی تعلق بھی ہے عام آدمی پارٹی سے تو آج کے بعد نہیں رہے گا کہہ سکتے ہیں عام آدمی پارٹی کا ہے ہی نہیں وہ یہ اس نے ساری تصویریں آ جاتی ہیں عام آدمی پارٹی کا ہے ہی نہیں ان کو چھوٹا چیلنج دیتے ہیں آپ ایک کام کیجئے آپ ایک ورشت نیتا ہے آپ بولیں عمات اللہ خان کا بیان کی مسلم ہونے پر کاروائی ہوئی یہ غلط تھا تائر حسین اگر دیا ہے تو غلط ہوگا غلط ہوگا غلط ہے یا نہیں عام آدمی پارٹی آپ کے ساتھ سے غلط ہے یا نہیں سنیے عام آدمی پارٹی کسی کو بھی جاتی درم دیکھ کے تو اس پر کاروائی ہونی چاہیے نا اس بیان پر غلط ہے جس نے بھی دیا ہو اس پر کاروائی جس پر نہیں عمات اللہ خان نے دیا ہے اب دو سال تو ہو گئے اب تک تو کوئی کاروائی ہوئی نہیں شہزاد پونہ والا جی آپ لگے ہیں ایک منٹ بھائی صاحب بھائی صاحب بھوپین جی ایک منٹ میں جا vhp سے بھی سوال پوچھ رہا ہے نا آپ لوگوں نے کہا کہ یہ کہاں سے نکلی یہ یاترہ کیوں نکلی کیا پرمیشن تھا ڈی جے کیوں بجرا تھا تلواریں کیوں نکلی ہوئی تھی تو چلیے پوچھتے ہیں ونود بنسل جی سے ونود بنسل جی کیا اس یاترہ کے لیے کوئی پرمیشن تھی کوئی پرمیشن ملی تھی اور اگر پرمیشن نہیں تھی تو یہ تلواریں ہاتھ میں کیوں تھی یہ پسٹولیں کہاں سے آئیں اور یہ جو تلواریں لہرائی جارہی تھی جن کی تصویریں ہیں ہمارے پاس اور ہم وہ تلواروں کی تصویریں چلا رہے ہیں آپ کے لیے اور درشک بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تلواریں نکلی ہوئی ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ تلواریں کیوں نکلی ہوئی تھی اور ان تلواروں سے آپ کیا بتانا چاہ رہے تھے لوگوں کو یہ کس بات کا اتنا پردرشن ہو رہا تھا تلواروں کے ساتھ دیکھیں دو بات ہیں اس میں کہا ہے کہ سب سے پہلے تو جو دلی پولیس اوپر آروپ لگا رہی ہے کہ ہمارے پاس پرمیشن نہیں تھی بڑا دربھاگ ہے کہ دلی پولیس کو پاس دلی پولیس کے ریکارڈ میں بھی لگتا ہے آپ کو جیادیوں کا سیند لگ گئی ہے وہ اپنے ریکارڈ کو نہیں کھنگال لی اور ان کو نہیں پتا کہ ہم نے پرمیشن کب دے دی کس کو دے دی کیسے دے دی ہمارے پاس انہی کے ادھیکاری کے اسٹکسر کیے ہوا پرمیشن ہے میڈم اور مجھے بڑا تاجب ہو رہا ہے کہ دلی پولیس نے جس طرح سے پچھل کچھ برسوں میں درزنوں ہمارے ہندیوں کی ہتیا کو جہادیوں دوارہ سارب جنل گروپ سے کی گھر میں گز کر ہتھوڑے سے مارا کبھی پارک میں مارا کبھی بازار میں مارا کبھی موب لنچنگ کری کبھی ایکہ کی مارا کبھی لب جی آدم مارا لیکن ابھی تک کسی کیس کا کچھ سیٹلمنٹ نہیں ہوا اور اب جو ہے جب ہماری دھارمی کے آتراؤں پر حملے ہو رہے ہیں تو اس سمیں جب پولیس ہمارے ساتھ ہملے ہو رہے ہیں یا حملے کر رہے ہیں یہ تروارے تو کچھ اور بتا رہی ہیں اور بنسل صاحب بنسل صاحب دلی پولیس کس کے اندر آتی ہے دلی پولیس تو گاروین کیجریوال جی کے اندر نہیں آتی نا کانگریس کے اندر آتی ہے کس کے اندر آتی ہے یہ وہی لوگ ہیں نا جن کے ساتھ آپ کی براڈ انڈرسٹینڈنگ رہتی ہے جو بھگوا کے ایک بڑی فیملی ہے تو یہ آپ رونا کس کے سامنے رو رہے ہیں نا بکہ جی دیکھئے بہت سارے لوگوں نے آروپ لگایا تو مجھے لگتا تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دینا چاہیے اور دوسری بات میں بیچ میں نہیں بولا آپ دیکھئے کہ میرے میرے اوپر بہت سارے آروپ ہیں میں گمبیرتا کے ساتھ میں ایک ایک بات آپ کا جواب دوں گا پہلی بات آپ نے کہا پرمیشن کی پرمیشن نہیں تھی تو دلی پولیس ہمارے ساتھ کیا کر رہی تھی اسی آترہ میں آپ مجھے پتائیے کہ جب حملہ ہوا تو دلی پولیس کے جوانوں نے ہمارے کارکرتوں کو بچائے نا جب تلوار سے اس کی گردن پہ حملہ ہوا تو اس سمیں جو ردرکش کی مالہ تھی اس نے اس جان لے با حملے کو تھوڑا سا کم کیا پیچھے چھے ایک پولیس حدیقاری نے اس کو پکڑ کے کھینچا اس کو بچایا کیوں کیا وہ ٹیل کے جا رہا تھا کیا یہ گست پولیس حدیقاری کوئی پرمیشن تھی پولیس ہمارے ساتھ تھی تب ہی تو وہ آیا تھا لیکن تاجب ہے کہ دلی پولیس کو یہ نہیں پتا کی پرمیشن کس نے دی کب دی ہو کہاں چلی گی وہ ہم اچت پرنٹ پر اس کو پروڈیس کریں گے definitely اور ہم یہ بھی چیلنج کر رہے ہیں جو بھی سمبندت ادھکاری وشن دو پرسد کے خلاف یا ہمارے کارکرطہ کے خلاف جھونٹے مقدمے بنانے کی کوشش کرے گا وہ اس کو ہم سپرمکورٹ تک نہیں چھوڑیں گے ایک بات دوسری بات یہ کہ دیکھیں جہاں تک تلواروں کو سوال ہے یہ تلوارے لہرانے والا کام تھا وہ دوسری والی سو بیاترہ میں تھا دوسری دن ہوئی تھی اور آپ کو یاد ہوگا جب پولیس نے ہماری سرچہ کرنے میں ناکامی دکھائی میں یہ کہتا ہوں سیدھا سیدھا جب کچھ ادھکاری ہماری سرچہ نہیں کر پائے تو پھر آخر کار سماج کیا کرتا ہمیں تو یاد رہ نکال لی تھی ہمیں اپنی سرچہ کے لیے تو کچھ رکھنا پڑے گا نا جی اب ہر انسان اپنی سرچہ سماج کیا کرے گا اور اپنی تلوار ساتھ لے کے چلے گا لائسنس ہو پسٹول کا تو لے کے چلے گا نہیں ہو تو کٹا ساتھ میں چلے گا آپ یہی کہہ رہے ہیں نا اسی طرح کا راج چاہ رہے ہیں نا بلکل نہیں دیش کی راجانی دلی میں اس طرح کا راج چلے گا میں کہہ رہا ہوں دیکھیں ہمارے کسی بھی نہیں نا بکا جی ہمارے کسی بھی کارکرتہ کہ آتما کٹا نہیں تھا ایک بھی ہو تو میرے چیلنج کر سکتا ہوں میں ہمارے کسی بھی کارکرتہ کٹا نہیں تھا تلوارہ تھی نہیں میں کہتا ہوں ایک دو کارکرتہ مالوں کو اپنی آتما رکھشا کے لیے کوئی تلوار لے آئے تو کیا ہو گیا کوئی حملہ ہو گیا جنہوں نے حملہ کیا آپ کو پتا ہے ڈس کے دس یادیوں کا پہلے پلیسٹ پکڑا آپ کو ڈس کے پادمہ جب جمعہ سوالے میں ہندی کے لوگ پہنچے ایک کو نام کچی پتا ہے کہ نہیں کہ آپ آپ پبلکلی تلوارے یا اس طرح کے ویپنز آپ برینڈش نہیں کر سکتے یہ ڈس کے دھارہ میں یہ پرویزن ہے میں دھارہ نمبر آپ کو بتا دیتی ہوں میں میں لائر نہیں ہوں پر دھارہ نمبر اور اگر لاؤ میں لکھا ہوا ہے تو آپ کانون نہیں جانتے یہ آپ کا ڈیفنس نہیں ہو سکتا یہ لوگ اس طرح سے گھومیں گے شہزاد پونہ والا پہلے تو میں آپ کو بتا دوں یہ لوگ نہیں ایک سکنڈ وینو جی مافیس ہے دس سکنڈ جاتا ہوں ڈس سکنڈ آپ کو پتا ہوگا ڈس سکنڈ میرے میرے سٹوڈیو میں شہزاد پونہ والا جو اٹھے جو اٹھے بات کرتے ہیں تو میں اپنی آتمر اکشا کیسے کروں نہیں ناوکہ جی یہ دیکھیں مزاک یا مخول کا وشہ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سکنڈ یہاں پر تو کئی لوگ کے تاجیہ کے جلوس میں بہت سارے ہتیار لے کر چلتے ہیں لوگ اور وہ تو استعمال بھی کرتے ہیں یہاں پہ کوئی تلوار استعمال نہیں کر رہا تھا اور اگر کسی نے غلط عوید ہتیار رکھا ہے وہ دیکھیں کیسے چل چل رہا ہے چل رہا ہے ہاتھ میں ایسے لے کے کبھی بھی کسی گردن کار دیں گے میں بھی بہت نہیں یہ ہندو سماج کے لوگ یہاں پہ آئیسیس کے لوگ نہیں گردن کار دیں گے کس کے باتے میں لکھا ہوا ہے کہ کون آئیسیس سے ہے اور کون آئیسی سے نہیں ہے یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے اگر آئیسیس کے ہوتے تو کارٹے پھرتے اور بہت سنکیہ میں ہے ایسا نہیں ہے میری بات سن لیجی وینو جی وینو جی دس سیکنڈ چھاتا ہوں میں کیول آپ سے دس سیکنڈ پہلی بات تو میں آپ کو کلیریفائی کر دوں کہ دلی پولیس نے نہیں کہا ہے دلی پولیس کے پاس ان کی پرمیشن تھی پرمیشن دیا گیا ہے VHP بجرنگدل کے لوگوں پر کوئی کاروائی نہیں کی وہ شانتی پورو طریقے سے چل رہے تھے یہ میڈیا کے کچھ لوگوں نے غلط خبر خیلائی تھی کہ ان پر کاروائی ہوئی ہے اور میں اس کا خندن کرتا ہوں میرے پاس لیٹر بھی ہے دوسری بات میں پوچھنا چاہتا ہوں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں ان کے پاس تلیوار بھی تھے ہتھیار بھی تھے عویت تھے چھک ایمان لیتے ایک منٹ کے لیے چلا تو نہیں رہتے اور اس کی سجا کیا ہوگی کہ یہ لوگ اپنے چھتوں پر تلوار اور بندوق رکھ کے چلانا شروع کر دیں گے جو چلا رہا ہے اس کی ویڈیو دکھ رہی ہے اس کی اوپر تو کوئی کاروائی نہیں چاہتے اور جو ہاتھ میں ہے ہاں اگر غلط ہے اس پر بھی کاروائی ہوئی ہے 21-22 لوگوں پر فار ہوئی ہے پانچ ہندووں پر بھی ہوئی ہے تو کہاں بھیدوا ہو رہا ہے ساری کاروائی سب پر ہو رہی جو غلط کام کر رہا ہے پرنتو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ایک بات بتائیے کہ کیا ہمارے دیش میں ایسے علاقے ہیں جہاں پر ہندو جائشی رام بولتے ہوئے نکل بھی نہیں سکتا ایک ایکسکلوزیو آنکلیف بنا دیا جائے گا کہ اگر ہندو وہاں سے نکلے گا تو اس پر پتراف کر دیا جائے گا اور ان کو کیسے پتا تھا کہ ساری چھے وجہ ونوز بنسل کے لوگ ہتیار لے کر آ رہے تھے تو انہوں نے پہلے سے تیاری کر دی تھی ہتیاروں کی بندوق کی اور چلانا شروع کر دیا یہ ان کو کیسے پتا تھا شوئیب جمائی جی جواب دیجئے پہلی بات یہ کہ تلوار جو لے کر چل رہے تھے وہ غلط تھا لیکن لیکن اگر وہ تلوار لے کر چل رہے تھے اور یہ غلط تھا تو آپ کو کیسے پتا چلا کچھ لوگ کچھ لوگ جو وہاں سے پتھر اور کانچ کی بوت لیں اور کٹے لے کر کھڑے ہوئے تھے ان کو کیسے پتا تھا یہ کہنا یہ کہنا کہ پہل وہاں سے ہوئی اس لئے ہم نے آتمرکشہ کی یہ بیٹھ نہیں رہا ایکسپلینیشن جموئی جی شوئیب جمائی کا یہ بیان بھی بہت مہتوپون ہے یہ شوئیب جمائی کا کل کا بیان ہے ایک منٹ سلیجے جھنڈے فہرانہ چاہ رہے تھے مسجد کے اندر گھوش کر کے جس کا ثبوت سارے میڈیا چینلوں نے نہیں دیا ہے مجھے یہ بتائیے آپ شوہ بھائی آترا نکال رہے ہیں آپ کو مسجد کے اوپر جھنڈہ فہرانے کی کیا جید ہے جھنڈے کی تو کوئی بات ابھی تک آئی نہیں ہے اور پولیس کمیشنر نے اس کو نکار دیا ہے کہ کسی نے کوئی جھنڈہ نہیں لگایا یہ ایسے جھوٹ پھیلاتے ہیں ہندوں کے خلاف شوئیب جی جی جب آپ دیکھیں ناویکہ جی کہاوت ہے کہ جب ناویکہ کمار کی ہاتھ بلی کے گردن پر آئی تو بلی میمی آنے لگی ابھی جب آپ نے واقعے میں بڑا ایک کمنڈبل کام کیا ہے کہ جو اصل دنگائیے تھے ان سے سوال پوچھنا شروع کیا کہ تلوار لہرہ کے کٹے لہرہ کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے جب میرے ہاتھ آپ کی گردن تک آتے ہیں تب آپ بھی میمی آتے ہیں اور میرے اوپر آروپ لگاتے ہیں آپ میرے اوپر اور میں جس سے پریشن پوچھنا ہے پوچھتی ہوں میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ جھوٹ کیوں پھیلایا گیا کہ وہاں پر مسجد پر بھگوہ جھنڈے لگائے گئے ایسا کچھ نہیں ہوا کیوں بھڑکایا جا رہا ہے لوگوں کو نمبر ایک نمبر دو یہ کٹے کہاں سے آئے آپ کو پہلے سے پتا تھا تلواریں ہیں اور پہلے سے یہ پتھر اور کانچ کی بوتلیں کہاں سے آئیں جماعی صاحب اس کا جواب دیجئے دی پہلی بات تمہیں بتا دوں کہ میری گردن بہت موٹی ہے میں نیہاری کھاتا ہوں اس لئے آپ کا ہاتھ آ نہیں پائے گا آپ کے سوال پر میں بھی کھاتی ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا میں ویجیٹیرین ہندوز میں سے نہیں ہوں آچھا پڑیا ہے تو آپ کی بھی گردن موٹی ہوگی اس لئے پکڑ موٹی ہے یا نہیں ہے میرے ہاتھوں میں بہت دم ہے گردن تک پہنچے چلیے پر اس بات کو رہنے دیتے ہیں اس بات کو رہنے دیتے ہیں ترک پر بات کرتے ہیں پر بات کریے شویب جمائی جی مشاعرہ نہیں لے گی میں بڑا معصوم دیکھیں ناویکہ جی آپ دیش کی بڑی آنکھر میں بڑا معصوم سا سوال پوچھتا کہ انسار جو ہے وہ دنگ آئیے میں پہلے آپ سے جو جواب مانگ رہی ہو آپ وہ جواب دے دیجئے پھر میں آپ کو سوال پوچھنے کا پورا پورا موقع دوں گی پہلے آپ سوال کا جواب دے دیجئے آپ نے کہا اور اویسی جی نے کہا کہ بھگوہ جھنڈے مسجد پر لہرائے گئے وہ جھنڈے کہاں ہیں ان کی تصویریں کہاں ہیں ڈلی کی ادھر ادھر کی مت نکالیے گا ڈلی کی جہانگیر پوری کی جہانگیر پوری جامیہ مسجد سی بلوک جو تصویر دکھائی گئی ہے مسجد کے اندر جو بھگوہ جھنڈے پڑے تھے اور جو وہیں کے لوگوں نے گواہی دے کر کے بڑے نیوز چینل کو کہا جھنڈے ایک بھی اندر نہیں ملا جھنڈے سارے باہر تھے جھنڈا ایک بھی اندر نہیں گیا جمائی جی آپ کے تکیوں میں آپ کے ترکوں میں دونوں میں دونوں میں گیپس ہیں اور آپ کو لگتا ہے اور یہاں پر بیجرنگل کو گالیاں دے رہے ہیں اور میں کہتے ہوں میں آپ کے ساتھ کھڑی رہوں گی میری پوری ٹیم کھڑی رہے گی اور اس پر انصاف مانگے گی انویسٹیگیشن مانگے گی آپ اس پر کر دیجئے کیونکہ ایسے تتھے ابھی تک کوئی نہیں ہوئے اگلی بات دیکھیں جب دلی پہ تہیس لوگوں کو پکڑنا ہوا تو دلی پولیس پہلے مان لیا نا جھوٹ بولا تھا مان لیا نا جھوٹ بولا تھا مان لیا نا سور لیجیے نا اگر میں جھوٹ بولتا تو آج پہلے ممیانہ نہیں ہے جواب دینا ممیانہ پوری دنیا نے دیکھا ہے پوری دیش نے دیکھا ہے ممیانہ یہ بہین آپ کا یہاں پہ ہے لیکن کچھ معصوم پترکاروں نے ابھی تک میں سوال پوچھتا ہوں کہ میڈم یہ جو آپ اسکریپٹ رچ رہی ہیں وہ آپ نے بنائی ہے یا ناگپور سے آیا ہے ابھی تو تاریف آپ پہ سلمانوں کو کڑورے میں کھڑا کر رہے ہیں ابھی تو آپ میری تاریف کر رہے ہیں کہ میری میرے ہاتھ کچھ لوگوں کے گردن تک پہنچے تو وہ ممیانے لگے اب آپ کہہ رہے ہیں میری سکریپٹ ناگپور نے لگی میں آپ کو پورے دو منٹ کا وقت دیتا ہوں آپ سوچ لیجیے آپ نے پراہار کرنا کس پر ہے مجھ پر کرنا ہے تو مجھ پر کریے ناگپور پر کرنا ہے تو ناگپور پر کریے کبھی آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں صحیح سوال پوجھ رہی ہوں کبھی آپ کہتے ہیں میری سکریپٹ ناگپور نے لکھی ہے آپ بڑے ہی کنفیوز ہو گئے ہیں اتنا جب جھوٹ بولیے نا شوہیب جماعی صاحب تو جھوٹ میں اُلد جاتا ہے اتنا اُلد جاتا ہے انسان کے اس کو سرہ نہیں ملتا کہ جانا کہتا کہنا کیا تا اور کہہ کیا رہا ہوں تو میں تب تک سبرانچو روی جی کے پاس جاتی ہوں کانگریس کے پرابکتہ ہیں کانگریس کے پرابکتہ سے میرا سوال سیدھا آپ آپ کو میں نے وقف دیا وقفہ دیا آپ کو پانچ منٹ کا آپ سوچ لیجے آپ سوچ لیجے آپ اپنا آرگیومنٹ بنا لیجے میں واپس آؤں گی آپ اس وقت بڑھ بڑھ آ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ آپ کو کہنا کیا ہے جماعی جی ہر بار اس بار آپ کے ایک سینٹنس دوسرے سینٹنس کو کانٹریڈک کر رہا ہے سبرانچو جی یہ آج لوگ اپنی ہی بنائی ہوئی جھوٹ اپنی ہی بنائی ہوئی باتوں میں اُلج کر کیوں رہ گئے ہیں پہلے سے کہہ دینا کہ انسار جو ہے وہ تو صاف ہے اس میں تو کوئی گلتی نہیں ہے جبکہ پولیس کے پاس اس کی پوری فیرس لسٹ ہے جس میں اس کے پہلے کے اپراد چنہت ہیں گنتی کے ہیں اور تصویریں اگر آپ دیکھیں تصویریں اگر آپ دیکھیں انسار کے کبھی بی ایم ڈو کبھی عام آدمی پارٹی کی ٹوپی اور دو تصویر میں آپ کو دکھاؤں گی ایک بی ایم ڈو پہ اور ایک اور ہے جس کو آپ نے ٹویٹ کیا عام آدمی پارٹی کی ٹوپی اس میں اس میں بھی ان کے پیچھے بی ایم ڈو دونوں نے اپنا فرج نہیں نبھایا اگر نبھایا ہوتا دلی میں دنگا نہیں ہوا ہوتا ایک دوسری امپورٹنٹ بات بلکل انہوں نے صحیح کہ ایک word سہجاد صاحب نے ہر جگہ دلی چکی دیش کی رازدھانی ہے تو لائیو ویجلنز سی وی سی آئیڈ یہ سب سنستائیں ہوتی اور ان کو پہلے سے گھٹنا کرم کا پتہ ہوتا ہے لیکن خیر خاموسی کی جو بھی وجہ ہے اس خاموسی نے سماج کو باتنے کا کام کیا اور جس طرح سب تھوڑی در پہلے سہجاد اور آم آدمی پارٹی کے نیتہ دونوں آپس میں لڑ بھڑ رہے تھے تو ایک بات تو بلکل کلیر ہے کہ چاہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا آدمی پارٹی ہو دونوں کی راز نیت جو ہے حل جھگڑا اور کیچڑ کے اردگیرد ہی چلتی ہے کیچڑ ہے تو کمل بھی کھلتا ہے اور کیچڑ ہے تو اسی سے جھاڑو کی اوپیوگی تھا بھی آتی ہے چاہے وہ اوپیوگی ہو یا اوپیوگی ہو پلیز پلیز ارے سر سر پلیز اتنا تو سرم رکھی 37 منٹ سناؤ دلی کانون بیوستہ کی جنبیداری کس کی ہے آپ ارون جی کا نام کیسے لے رہے ہو آپ اتنے دلی میں ساسن کنڈری گریہ منٹری امیسی جی کانون بیوستہ دلی کی تو آپ دنگائی کو داماد بنا کے رکھیں داماد تو تمہارے رام رائی جی نے بنائے دنگائی ساجات 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 بول لوں بولنے سامرثن لگی گا بیچ میں کیوں بولتے ہو ارے ان کا سامرثن آگے لگی گا جی میں سن رہا ہوں شبرانچو جی بولے ہم آدمی پارٹی روک رہی بھائی آپ ہی سے نکل گئے ایک مردے گنا پریز اب آپ نے پوچھا کہ اروند کیج ریوال جی کو کٹ گرے میں کیوں کھڑا کیا تو سنی اروند کیج ریوال سب سے بڑے جھوٹے ویکتی انہوں نے وعدہ کیا تھا لیکن پبلک کے سوال آ رہے ہیں یوٹیوب سے سورت ساہو کا سوال ہے کہ محرم میں تلوار کیوں ضروری ہے اور محرم میں ایٹ یا پتھر کیوں نہیں چلتے پٹنا سے آشیش کمار کا بھی سوال ہے کہ دیش کے انیک راجوں میں پی ای فائی کے اراج تتو دوارہ پر پر سرکار کا کیا فیصلہ رہے گا تو پہلے سوال کا جواب آپ دینا چاہیں گے محرم میں تلوار یں تلوار ہوتی تلوار ہوتی اس لئے پتھر نہیں پرستے کیونکہ مسلمان سوال اکسانے کا کوئی کار نہیں کرتا کسی کے دھر مستر پر جا کر جا جا کر جھنڈے نہیں پھراتا اس لئے کوئی انٹالیشن کی بات نہیں ہوتی ونوت بنسل جی جواب دے رہے ہیں ونوت بنسل جی تلوار نہیں ہوتی بے عزبی نہیں ہوتی جواب دیجئے ونوت بنسل جی دیکھیں دیکھیں یہ موررم میں لہو لوان کرتے ہیں وہ خود کو بھی کرتے ہیں اور انہیک پر دنگا بھی کرتے ہیں میں آپ کو علیگر کی تصویر دکھاؤں گا پرانی والی جا پر انہوں نے موررم کا خود کو پیٹا لہو لوان کیا اور پھر اس کے واد میں لوگوں پر حملہ کر دیا موررم کے کترے جلوسوں میں ہندو وں 27 of the arms act کہتا ہے کہتا ہے کہ کوئی بھی fire arm یا کوئی بھی اس طرح کا weapon جس سے کسی کو چوٹ یا جان لیوا حملہ جس سے ہو سکتا ہے وہ نہیں چلانے کا کوئی اس میں آپ کو permission نہیں ہوتی یہ section 27 of the arms act ہے لیکن public اور بھی سوال اٹھاریے ہیمانشو چوہان ڈلی سے سدھار شرما نویڈا سے سوال پوچھ رہے ہیں لوکنات پانڈے واران اسی سے اور ویجیندر تھاکور رائیپور سے آئیے سنتے ہیں پبلک کے یہ سوال پہلے بتایا جائے کہ مسلمان قطرے میں ہیں پھر ہندو یاطروں پر لگاتر حملے ہو رہے ہیں آخر اس دیش میں کیا چل رہا ہے کرالی میں دنگا ہوا تب بیجیپی نے کہا کہ گھلوت کی پولیس کہا ہے اب ڈلی میں ہنسا کے باد دلی پولیس کہا ہے یہ بیجیپی کیوں نہیں پوچھتی کہ پہلے مسلم تشتی کرن کا ایک مددہ اٹھتا تھا آج ہندو فوویہ کا مددہ کیوں اٹھ رہا ہے پہلا سوال میں پوچھتی ہوں سعید عسیم وقار صاحب ناغرکوں کا سوال یہ ہے کہ کیوں اس طرح کی ریپورٹیں آ رہی ہیں کہ ہندو یاترہ اوپر دیش کے ویبن بھاگوں میں اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں کیوں ہو رہے ہیں یہ حملے جواب دیجئے پبلک کے سوال وقار صاحب میڈم میں آپ کو ایک میں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس میں آپ کو ٹیک کیا ہے میں چینل کا نام لوں گا تو آپ کو برا لگے گا لیکن ایک نیشنل ٹی وی کا ٹویٹ ہے ویڈیو ہے اور ایک بڑے پترکار نے اس کو ڈالا ہے اس میں ایک جہاں مسجد ہے وہ اس چینل پر انٹریو دے رہا ہے جو میں نے ٹویٹ کیا ہے اس میں چینل کا لوگو بھی لگا چینل کا مائک بھی ہے وہ کہہ رہا ہی روزہ نماز رکھے دن سے کیا مطلب تھا وہ خود ہی کہہ رہا دکھائیں کہ یہاں اندر گھوسے یہاں سے یہاں چڑھے اور یہاں جھنڈا لگایا اور پولیس شاہتی تو روک سکتی تھی اب وہ چینل دکھا رہا ہے آپ کے پاس خبر نہیں چلیے میں کسی بھی بڑے پترکار یا کسی بھی چینل کی گارنٹی نہیں لے سکتی میں کسی بھی پترکار میں کسی بھی چینل کی گارنٹی نہیں لے سکتی میرے اپنی ٹیم جو مجھے دے گی میں اسی کی گارنٹی لے سکتی ہوں یا جو عدھکری طور سے دلی پولیس سے آئے گا یا کسی ایف آئی آر سے آئے گا وہ میں ضرور لے سکتی لیکن لیکن آپ اگر جواب نہیں دینا چاہتے تو شہزاد پونہ والا آج ذمہ داری آپ پر ہے کیونکہ دے رہا ہوں جواب آپ سننے کو تیار رہی ہیں دیکھیں سننے سننے آپ نے بڑی خوبصورتی سے کہہ دیا کہ دوسرے چینل نے دکھایا گلت میں گارنٹی نہیں لیتی میں نے دوسرے پارٹی کی گارنٹی لیتے ہو گیا آپ کی بات بات میں کیوں بات مانے آپ کو بات ملے گا پھٹکار لگا گرہ منتری کو کانور منتری کو پھٹکار لگا دو جاؤ بھٹکار بھٹکار سا بھٹکار سا پبلک سوال پوچھے یا میں پوچھوں آپ کسی چیز کا دیتے نہیں آپ ہر وقت آروپ پر آروپ پر آروپ لگاتے چلے جاتے ہیں آپ پوچھ پر جتنا مرضی آروپ لگالے میں دیش کی راجنیتی میں نہیں ہوں شامل شامل جو لوگ ہیں ان کو تتھیوں پر بات کرنا چاہیے آپ تتھیوں پر بات کرتے نہیں ہیں میں شہزاد پونوالا جی آپ سے پوچھتی ہوں آج پبلک یہ پوچھ رہی ہے کہ کرولی پر پولیس گرفتار نہیں کرتی ہے مطلوب احمد کو تو آپ بڑے سوال پوچھ آج میں آپ سے پوچھ نا چاہتی ہے کہ پورے دیش میں اگر ہندو مسلمان ہندو مسلمان اس طرح کی ہنسک گھٹنا ہوتی رہیں گی تو یہ دیش کے ناغرک کہاں جائیں گے وہ کیسے محفوظ ہوں اس پر جوا ناوی میں میں ٹائمز ناؤ کا ہی ادھار لینا چاہتا ہوں اور ٹائمز ناؤ کو ہی دھنیو دینا چاہتا ہوں انہوں نے دونوں موڈل بتایا دیش میں کرولی موڈل جہاں پر پولیس کھڑے ہو کر کہ بھاگو آئی جی میرا نے کہا کچھ کاروائی پولیس دنگائیوں کے لئے روتے ہیں بلک بلک کر یہ عام آدمی پارٹی سے لگ کانگریس کا ایکو سسٹم ماتب مناتا کہ میرا سنسار برباد کر دیا اور ہم کاروائی کرتے اور یہ کہتے ہم سے نہیں ہو پائے گا یہ دیکھیں پورے دیش ماف کیجئے اس وقت دلی دلی میں آپ کی پولیس ہے اور اگر دلی میں یہ سب ہو رہا ہے تو پھر جنتا یہ بھی کہہ سکتی کہ آپ سے نہ ہو پائے گا لیکن آج میرا نظریہ آج ہم نے ہر طرف کے سوال جواب سب سن لیے لیکن میں اپنا نظریہ بتانا چاہتی ہوں اس پورے واقعے پر کوئی سامنے چنوٹی یہ ہے کہ وہ شنیوار کو ہوئی ہنسا کا پورا سچ سامنے لائے یہ سچ اس لیے بھی لانا ضروری ہے کیونکہ سامپردائک ہنسا دیش کو پیچھے دھکیلتی ہے جس کا سب سے بڑا اثر آم آدمی پر پڑتا ہے جب بھی سامپردائک تناب پھیلتا ہے تو راجنیتی بھلے جیت جائے لیکن آم آدمی کا کبھی بھلا نہیں ہو سکتا آم آدمی ہندو مسلمان میں اُلج کر رہ جاتا ہے اور بجلی پانی سڑک کی بنیادی سوالوں کو نہیں اٹھا پاتا آج کی انسان جو آم زندگی جی رہے ہیں ان کی کیا چنتائیں ان کی چنتائیں ہیں کہ کوویڈ بڑھ رہا ہے بچے سکول جا رہے ہیں کولیج جا رہے ہیں پریقشہ ہوگی کہ نہیں پریقشہ ہوگی تو بچے سرکشت ہوں گے کہ نہیں یہ سوال ہے آم آدمی کے آم آدمی کی یہ بھی سوال ہے کہ بچوں کو نوکری ملے گی کہ نہیں نوکری ملے گی تو وہ چلے گی کہ نہیں یا پھر ان سامپردائی گھٹناوں کے بیچ دیش کی آرثک ستھیتی کو بھی ایک بڑا پرشن چن لگ جائے گا اس لیے ہمارا یہ کہنا ہے کہ شانتی ہی یہ تیہ کر سکتی ہے کہ یہ دیش آگے بڑھے گا کہ نہیں اور سامپردائی گھٹناوں میں راج ہمیشہ نقصان ہی ہوتا ہے عام آدمی یہ نہیں چاہتا تو کون بنے گا عام آدمی کا بچانے والا کون بنے گا ان کا مسیحہ یہ دیکھنے کی بات ہے کوئی بھی سامپردائی تناف اس دیش کے لیے اور اس سوسائیٹی کے لیے اچھا نہیں ہم انتظار کریں گے تحقیقات کا اور اس تحقیقات ریزلٹ کا بس آج سوال پپلک کا میں اتنی ہی الٹجا ہے پپلک کی آپ سے لیتی ہوں اجازت اور اپنے سارے درشکوں سے لیتی ہوں اجازت اور اپنے پینلس سے بہت بہت دھنیواد ہم پھر ملیں گے تھوڑی دیر بعد آنے والے ہیں نیوز کی پاچھالہ لے کے سوشانت سنہ جائیے گا مت لیکن سوال جواب لے کر ہم پھر حاضر ہوں گے کل راگ آٹھ بجے آپ کے شو میں جس کا نام ہے سوال پپلک موسیقی